اچھا یار یہ بھی بڑے مزے کی داستان ہے جس نے حضور کو دیکھا اللہ اکبر حضور کو دیکھ لیا اور ایمان سلامت لے کے دنیا سے چلا گیا وہ صحابی ہے اب صحابہ کا مقام و مرتبہ یہاں سے اندازہ لگاؤ کسی نے پجر کے بعد اسلام قبول کیا ایک گھنٹہ گزارا بس دنیا سے ایک منٹ گزارا دنیا سے چلا گیا زہر کا وقت اس کو زندگی میں نصیب ہی نہیں ہوا ایک نماز بھی نہیں پڑی اس لیے نہیں پڑی کیونکہ اس کو نماز کا وقت زندگی میں ملا ہی نہیں وہ غوث آزم سے بھی افضل ہے وہ داتا صاحب سے بھی افضل ہے وہ امام ابو حنیبہ سے بھی افضل ہے وہ امام بخاری سے بھی افضل ہے وہ مجدد الفیسانی سے بھی افضل ہے بلکہ یوں بھی کہوں تو درست ہے کسی سے بھی پوچھ لینا جس کو مانتے ہو کہ اگر سعو وہ سننی پکا اگر تمام امت کے علماء اولیاء غوث کتب ابدال ایک طرف رکھو اور دوسری طرف وہ ایک صحابی رکھو جس کی زندگی میں ایک نماز کا بھی وقت بھی لہی آیا سارے غلیب پیچھے رہ جائے کہ وہ صحابی آگے لکھل جائے گا وجہ کیا ہے تیدار مصطفیٰ حضرت میں یہ کہتا ہوں یہ میرا وجدان ہے یہ میرا وجدان ہے میں محبت کی دنیا میں اس کو ایسے سمجھا وہ مو دکھائی نہیں رکھی جاتی مو کا صدقہ اللہ نے میرے مصطفیٰ کی مو دکھائی بھی کیسے رکھی ہے صحابہ بھی جنتی ہیں تابعین بھی جنتی تابع تابعین بھی جنتی حضرت والا حضرت میرا مصطفیٰ کے حسن کا صدقہ تو دیکھیں اللہ نے کیسا رکھا جس نے مصطفیٰ کو دیکھا وہ بھی جنتی جس نے اس کو دیکھا جس نے مصطفیٰ کو دیکھا وہ بھی جنتی ہے جس نے مصطفیٰ کو دیکھا وہ بھی جنتی ہے کیا بات ہے میرے مصطفیٰ جی جس نے مصطفیٰ کو دیکھا